ہلو فرینڈز ویلکم ٹو کشنا زولین ون اور آپ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ ہے میرا بیٹا اور 13 آگست کو اس کا برڈے آتا ہے تو اس دن ہم کیا کرتے ہیں میرے جب بھی بچوں کا برڈے آتا ہے ہم نرسری چاہتے ہیں اور پلانٹس خرید کر لاتے ہیں تو آج بس یہی شیئر کرنا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم نرسری گئے ہیں تو وزیٹ آپ کو بھی کروا دیں تو کل کا ویڈیو ہے یہ کیونکہ کل گئے تھے ہم آج 14 ہے تو آج ہی اپلوڈ کر پائی ہوں میں یہ ویڈیو ایکچلی میرے بیٹے نے بنائی ہے تو اتنی فاسٹ ہمومنٹ اس نے کیے ہیں مطلب میں آپ کو اچھے سے ڈسکرائب بھی نہیں کر پاؤں گے پلانٹس کو لیکن خوشش کروں گے کہ آپ کو سارے پلانٹس کے نام بتا دیں ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک زورہ ہے اور بہت اچھا پلانٹ ہے اور پیرینیل پلانٹ ہے روزیز ہیں کچھ تو اتنا فاسٹ اس نے بنایا ہے کہ میں اس کو بول رہی تھی بیٹا تھوڑا سلو تو بناتے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نرسری جانا میری بیٹی کو بھی اتنا ہی پسند ہے جتنا کہ مجھے اور اب سب کو بھی پسند آتا ہوگا گرینری جب دیکھتی ہے نرسری میں سندر سندر پلانٹ فول اور اتنی ہیلدی ہیلدی رہتے ہیں نرسری میں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جسٹ یہ چائنیز بمبو ہے اور بہت ہی گوڈ لک مانا جاتا ہے ان کو گھر میں رکھنا اور یہ ایک زوراز ہیں اور ابھی سیزنل پلانٹ تو ہیں نئی اس موسم میں بارش کے موسم میں ابھی تو یہ سارے اینویل پیرینیل بس یہ ہی ہیں تو ان کی بھی اتنی زیادہ ویرائیٹیز ہیں نرسری میں کہ بہت ہی ترہ ترہ کی قسم ترہ ترہ کی پیجاتیاں پلانٹس کی مل جاتی ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے لیکن سب تو نہیں لے سکتے میں دو یا تین پلانٹ لے کر آئی ہوں لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گی میں کیا لے کر آئی ہوں تو یہ دیکھیں ایک روٹون ہے کتنا بیارہ کتنا ہیلدی ہے اور چیٹے اور چیٹیاں تو اس موسم میں ہر پلانٹ پر ایسے پتلب آئے ہوئے ہیں بارش کے سیزن میں تو آپ سپری کرتے رہیے ان پر تو ہیلدی رہیں گے آپ کے پلانٹ میں بھی سپری کرتی ہوں آپ ان کا سپری کر دیجئے آپ یا پھر ایسے ادھرک لیسون کا جو ہوتا ہے اس کو ہلکی پندرہ بیس دن میں ایک بار سپری کر دیجئے ایسا کچھ نہیں ہے اور ویسے اس سیزن میں جو چیٹے آتے ہیں پودھوں پر تو وہ اتنا نقصہ نہیں کرتے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے زیزی پلانٹ میں فیوریٹ پلانٹ ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اتنی اکسیجن ہمیں دیتا ہے تو آپ سے میں یہی کہوں گے کہ آپ اس کو اپنے گھر میں جرور لے کر آئیے میں ابھی لا نہیں پائی لیکن میں اس کو شور ہوں کہ بس ابھی اس دنوں بعد میں لے کر آؤں گی ہی اس کو اور اس کی کٹنگ بھی ایزی ہے آپ ایک بار لے آئی اور لگاتے رہیے آپ اس کو باتھروم میں رکھ سکتے ہیں اپنے بیڈروم میں رکھ سکتے ہیں انڈور بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا پلانٹ ہے زیزی پلانٹ لائک اٹ ویری مچ تو ابھی بارش کا موسم جھل رہا ہے اور پلانٹس کی حالت تھوڑی سی اوور وارٹرنگ کے وجہ سے خراب ہو سکتی ہے تو آپ سب سے یہی کہوں گے کہ آپ جو ہے ان کا ڈریننگ سسٹم پر دھیان دیجئے اگر کسی میں پانی ٹھہرا ہوا ہے تو آپ اس کو نکال لیے اس کا سسٹم چھیک کیجئے پوٹ کا اور اگر کوئی اوور بہت زیادہ جیسے پلانٹ ہوتے ہیں ناجوک سے جن کو بلکل وہ سڑ جاتے ہیں پانی سے تو ان کو آپ اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیجئے کسی شیڈ میں لیکن دھوپ ان کو جالا جو ہے وہ ملتا رہے ایسی جگہ پہ آپ شفٹ کر دیجئے اور میں نے کیا پلانٹ لیا ہے وہ انہی میں سے ایک پلانٹ لیا ہے جو جسٹ آپ نے دیکھا بلو کلر کی فول والا وہ لیا ہے میں نے ایک جسے راکھی بیل کہتے ہیں یہاں پہ اور بہت ہی سندر لگ رہا تھا میری بیٹے کو بھی اور مجھ ہی بھی اور یہ کچھ اپنے کیکٹس وغیرہ ہیں تو آپ دیکھتے رہیے انجوائے کرتے رہیے روزز بہت سارے ہیں ایک زورہ بہت اچھے کھلے ہوئے ہیں ہاں پہ اور فائیکس پیس میں بہت ہی اچھے ہیں ہیلڈی ہیں تو وہ یہ نا کہ من کرتا ہے نرسری میں یہ بھی لے لے وہ بھی لے لے یہ دیکھئے آپ پوائنسیجیا کتنا سندر لگ رہا ہے بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اس کے یہ فول نہیں ہے ایکچلی پتیاں ہی اتنی پیاری ہیں اوپا جا کے ریڈ کلر کے فول جیسی لگتی ہیں اور یہ اپنا ہی بیسکس گوڑھل جیسے کہتے ہیں جوان کسنبی سے کہیں کہیں کہا جاتا ہے اور بہت ہی پیارا بہت ہی پیرینل ہارڈی پلانٹ ہے ہر گھر میں جیدہ تریب مل ہی جائے گا لیا ہے ابھی جو میں نے آپ کو راکھی بیل بتائی تھی وہ میں نے لیا ہے اور دوسرا میں نے لیا ہے ایک زیڈ پلانٹ اور جو مجھے دیا ہے انہوں نے 40 روپیز کا اور جو راکھی بیل ہے وہ مجھے دیا انہوں نے 200 کا اور ایک میں نے لیا ہے شمی والا پودھا کیونکہ جو ایک بار میرے پاس پہلے تھا لیکن وہ خراب ہو گیا ہے اور وارٹرنگ اس میں ہو گئی تھی تو پورے اس کے پتے پیلے ہوگی اور وہ پورا خراب ہو گیا پلانٹ ہو چکا تھا وہ تو اسی لئے میں وہ واپس لے کر آئی ہوں تو یہ تین پلانٹ میں نے پرچیس کیے ہیں فیلحال ابھی اور ان کو جب میں ریپورٹ کروں گی تو بلکل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ کو ویڈیو with nursery visit پسند آئی ہو اور میری habit پسند آئی ہو کہ جب بھی کسی کا بڑے ہو گھر میں آپ بھی ایسا ہی کیجئے میں جیسا کرتی ہوں کہ ایک نیو پلانٹ لے کر آئے نیو میمبر اپنے گھر میں لے کر آئیے تاکہ بچے بھی اسے اٹیچ ہو تو پھر ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا اور اپنے پلانٹ کا دھیان رکھیں